اس میں نصیحت ہے کس کے لئے تو جس کے بات سے دل ہو یا جو کان لگائے اور کان کیسا لگائے اس عالم کے حاضر ہو علماء لکھتے ہیں کہ آدمی یا تو خود غور و فکر کرتا ہے تو غور و فکر کرنے والے جس کے پاس دل ہو تو غور و فکر کرنے کی بنیاد پر آدمی نصیحت حاصل کر لے یا خود کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ غور و فکر کر سکے تو جو غور و فکر کرنے والا ہے جو صحیح راستہ بتانے والا ہے اس کی بات کو سنیں تو سننا ایک تو یہ ہے کہ بس سنتے یعنی بس سن لے رہے اور دوسرا سننا یہ ہے کہ کان بھی موجود ہو اور ذہن اور دماغ بھی حاضر ہو تو یا تو خود غور کر لے کرنے کی صلاحیت ہو یا پھر سننے کی اور غور سے سننے کی صلاحیت ہو تو یہ دونوں باتوں میں سے کوئی ایک بات ہوگی تو نصیحت ملے گی اور نہ نصیحت نہیں ملے گی نہ غور کرنے کی صلاحیت ہے اور نہ سننے کی طلب اور جذبہ ہے تو پھر نصیحت اور عبرت اور ہدایت مننے کی کوئی بات نہیں حاصل ہو سکتی ہے